مزید شارٹ کلیپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے جزاکاللہ کمال کر دیا نا تو انٹرویوز آتے ہیں جگہ جگہ اسی طرح کوئی سائنسدان ہے کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیتا ہے ہمیں اس کے کمال ہے کہ کسی کا دماغ یہاں تک نہیں گیا مگر اس کا دماغ یہاں تک چلا گیا کمالات میں کھلاریوں کے کمالات بھی آخری بول پہ چھکا مار دیا ہے بھئی صرف چھے رن چاہیے تھے چار رن یا پانچ رن چاہیے تھے اور لاس بول تھی کیا کمال ہے ورنہ ایسے موقع پر تو انسان کے آساب ڈھیلے ہو جاتے ہیں اس میں چھکا مار دیا لوگ کندوں پہ اٹھا لیتے ہیں حالانکہ اس کھلاری کی نہ ہو سکتا ہے نہ شکل اچھی ہو نہ وہ آپ کا رشتے میں کوئی مامو لگتا ہو نہ خالو لگتا ہو کچھ بھی نہیں ہو لیکن کیوں بھئی کمال کر دیا کہتے ہیں نا کمال کر دیا تو کسی کے کمال کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتی ہے یہ سبق یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے دوبارہ پکڑائی میں نہیں آئیں گے کچھ تو آئیں گے بہت سارے نہیں آئیں گے اگلے سال اگلے جمعہ کو آئیں گے تو آپ لوگوں نے کون سا بھی کر چھٹی ہے نا آج تو بھئی اوفیشلی چھٹی ہے نا پورے ملک میں چھٹی ہے آج تو اور روزہ ہے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جا کے تو بیٹھے جائیں تھوڑی دیر کیا خیال ہے تو یہ یاد کر لیں پانچ چیزیں پہلی چیز کیا ہے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے صاحب کمال ہے دوسری چیز ہے جس سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے طاقت اور قدرت کی وجہ سے قوت ہے ایسے مشکل مشکل کام آسانی سے کر لیتا ہے لوگ ریسلنگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یا کیا پچھاڑ دیا اور کیا کر دیا تو اس سے محبت وہ کہیں بھی جاتے ہیں آٹوگراف لیتے ہیں نا ان سے پہلوانوں سے باڈی بیلڈروں سے کہ یار کیا کھاتے ہو اور یہ کہاں سے اتنا گوشت چڑھایا تم نے اپنے اوپر تو یہ حلال کا ہے حرام کا ہے اسے پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی حلال میں اتنا ماشاءاللہ آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا بڑا کمال بھی ہے اور طاقت اور قوت بھی ہے ٹھیک ہے نا تو طاقت اور قوت کی بیس پہ بھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے چاہے اس کی شکل اچھی نہ ہو چاہے وہ ہمارا کچھ بھی نہ لگتا ہو تو بھئی ایک پاور ہے اس کے اندر حکمرانوں سے محبت کیوں ہوتی ہے ان کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے کبھی کوئی حاکم گزر رہا ہو وزیر گزر رہا ہو لوگ سلام کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آج نواز شریف بھائی کو میں نے سلام کیا ہے کہتے ہیں نا لوگ چاہے ویسے جتنی مرضی برا بلا کہتے رہے ہیں لیکن بھائی وہ کہیں گے یار آپ تو شہباز شریف گزر رہا تھا آج میں نے اس کو دیکھا تو لوگ کہتے ہیں یار آپ نے ان کو دیکھا یار آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اور آپ اگر کہیں اس نے بھی مجھے دیکھا تو بلے بلے ہو جائے گی آپ کی تو جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے چاہے لوگ اس کے کتنی خلافوں لا شعوری طور پر اس کی محبت دل میں ہوتی ہے امریکہ کو چتنی مرضی گالیاں دیں گرین کارڈ کے لیے ہر آدمی پریشان رہتا ہے کہ یار مل جائے تو جو جیسا مرضی ہے لیکن پاور ہے نا پاور وہ وہ کر سکتا ہے جو غریب لوگ نہیں کر سکتا تو طاقت کی وجہ سے بھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اور تیسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے وہ ہے تعلق جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں جو آپ کے قریب ہوتا ہے تو قریب رہتے رہتے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے چاہے اس میں کوئی حسن و جمال نہ ہو چاہے اس میں کوئی کمال نہ ہو چاہے اس کے پاس کوئی پاور نہ ہو رہتے رہتے گدھے کی مثال آپ گدھا پال لیں تھوڑے دنوں میں آپ کو اپنا وہ گدھا بھی اچھا لگنے لگتا ہے وہ تو آپ نے پالا نہیں ہے نا اس لیے نہیں لگ رہا آپ کو گدھا کا نام سن کے تاجب ہو رہا ہے گدھا پالیں گے اگر وہ مرے گا نا جس دن تو آپ کے آنکھ سے آنسو نکلیں گے آپ کہیں کتنا شریف تھا بچارہ کھڑا رہتا تھا جب بھی میں جاتا تھا یوں مڑ کے دیکھتا تھا واپس آتا تھا تھا گدھا اب اس میں نہ کوئی طاقت ہے نہ اس میں کوئی حسن و جمال ہے نہ اس کا کیا ہے کوئی کمالات ہیں لیکن آپ کو محبت کیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے حسن و جمال وہ کیا ہے لوگ عاشق ہوتے ہیں خوبصورت ہے تو اس کی وجہ سے لوگ یہ تو اس کی تو مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں جتنا بیلنس آج کل ایزی لوڈ کے ذریعے جا رہا ہے سب اسی چکر آواز خوبصورت ہے کسی پہ اس پہ عاشق ہو گئے شکل اچھی لگی کسی کی اس پہ عاشق ہو گئے اور پانچوی چیز ہے احسان آپ پر جب کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں چاہے کسی کچھ نہ ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں نرم جذبات پیدا ہوتے ہیں دشمنی ہوگی تو کم ہو جائے گی کیونکہ احسانات کی ہیں تو یہ پانچ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہو تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں مفتی طارق مسود صاحب کے شارڈ کلپ بیانات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جزاک اللہ